بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بھٹی ہوں اور آپ ڈیلی نوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں مریم نواز کی پریس کانفرس اور وٹس اپ صحافی میرے اس بیلوگ کا یہ موضوع ہے میں نے ٹویٹ بھی کی تھی کہ سوشل میڈیا پہ کلپ وائرل ہوا تھا جس میں حارس نامی صحافی کا تذکرہ ہو رہا تھا اور اس پہ سوشل میڈیا پہ کافی لے دے ہو رہی تھی کہ یہ حارس نامی صحافی کون ہے وٹس اپ صحافی منٹ کی پریس کانفرس تھی میں بڑی مشکل سے دیکھ پایا ہوں اتنے جھوٹ اتنی فیبریکیٹڈ باتیں ہیں کہ سوشلیٹ اسے مجھ سے تو نہیں دیکھی جاتی کیونکہ جب سے مجھے پتا چلا ہے حقائق کا تو اس دن سے تو بہت مشکل ہو گیا میرے لیے چیزیں دیکھنا حالانکہ میں کسی وقت میں مسلم لیگ نون کا بہت بڑا سپورٹر رہا ہوں مریم نواز کو میں اپنا لیڈر مانتا تھا انفارچنیٹلی لیکن اب چیزیں مشکل ہے اور جو بناوٹی طریقے سے ادھاکاری کی اس کے لیے تو انہیں کریڈٹ ملنا چاہیے بالکل اور ایک چھوٹی چیز یہ کہ مریم نواز نے پریس کانفرس کیوں کی بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں تو اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز نے ڈیل توڑی ہے اپنی جو کہ ڈیل تھی خاموش رہنے کی اور ان سے سوال بھی پریس کانفرس میں خیر انہوں نے بڑے طریقے سے گول کیا اس کو یا اپنا ایموشنل اس پہ گیم ڈالنے کی کوشش کی تو یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ امید تھی مہم عمد نواز شریف اور مریم نواز کو کہ نیب کا جو آرڈیننس ہے اس میں جو ترمیم ہونے جاری ہے اس میں کچھ نہ کچھ ان کو ریلیف مل جائے گا لیکن انفارچنیٹلی شہباز شریف صاحب وہ ڈیل نہ لے کے دے سکے اور گورنمنٹ کا بل پاس ہو گیا اس کے اوپر تو اب ان کے امید ٹوٹ رہی ہے تو اس لیے مریم نواز کو بہت خوبصورت موقع تھا کہ نیب پیشی پہ تماشا کیا جائے سیچویشن کو اپنے ہاتھ میں کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے اپنے چچا جان کے لیے بھی پیغام جو ہے بڑی خوبصورتی سے جاری کر دیا جائے خیر سیچویشن تو ان کے خلاف ہو گئی اور اس کو کور کرنے کی بڑی کوشش کی انہوں نے کہ دوبارہ واپس آگئی وہاں سے جا کے دوبارہ واپس آئیں تماشا کرنے کی کوشش کی پھر پریس کانفرنس کی آکے اور اس میں پھر ویٹس ایپ صحافی بٹھائے تاکہ سیچویشن کو جس حد تک ممکن ہو کنٹرول کیا جائے اور اپنے حق میں کیا جائے رانہ سناؤلہ جو ہے لکمیں دیتے رہے مریم اورنگ زیب لکمیں دیتی ہے جیسے سعودیہ کے مطالق جو انہوں نے باتیں کی ہیں اپنی طرف سے ظاہر ہے آل شریف اور آل سعود ان کا پس میں بڑا قریبی تعلق ہے تو وہ سوال تھا اور اس کے علاوہ جانبداری دکھانے کی پوری کوشش کی مریم نواز نے اپنی ایکٹنگ کے ذریعے اور جب سوالوں کی بات آتی ہے تو آریف ملک صحافی ہیں سامانیوز کے انہوں نے سب سے پہلا سوال کیا آپ ساری پریس کانفرنس موجود ہے یوٹیوب کے اوپر کسی بھی چینل کی وہ کھول کے دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں آپ بہت انجوائے کریں گے بڑی مزیدار طریقے سادہ کاری کی گئی ہے لیکن سوالوں ملہ جو سیکشن ہے تیس منٹ کے بعد وہ لازمی طور پر دیکھے گا اور اس کو پاوز کر کر کے دیکھے گا سب سے پہلا سوال آریف ملک صاحب نے کیا یہ وہی آریف ملک ہیں سامانیوز کے جن کو سب سے لاسٹ قویسچن جو ہے کروایا گیا مریم نواز نے کہہ کے مریم اورنگ زہب سے اور کہا کہ موبائل چیک کرو اور وہ آخری سوال جو ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا تھا اور اس کے بعد پر کانفرس ختم کی گئی اس کے علاوہ نیو نیوز جو ہے اس کی انکر ہیں بنش سلیم کسی طارق کے مہتاج نہیں ہے ان کے پروگرام اٹھا کے دیکھیں آپ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بنش سلیم کا رجحان کیا ہے کس کی طرف ہے کیا کرتی ہیں پورا ٹریک ریکارڈ ہے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتی ہیں سارا کچھ ہے انہوں نے خاص سوال کیا اب یہ بھی ان کا قریبی تعلق ہے اور یہ وٹس اپ صافیوں میں آتی ہیں کہ پتھر لانے کے بارے میں کہا جائے رہا ہے مسلم لیگ نون لائی تھی تو اگر ایسا ہے تو کیا آپ انکوائری کروائیں گی بغیرہ 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 تو مریم نواز نے اس پر بڑا تفصیلی جواب دیا بھڑک بھڑک کے جذباتی ہو گئے تو خیر ایک یہ سوال کیا گیا جس سے کلیر کرنے کی کوشش کی گئے کہ جو میڈیا کے اندر چل رہا تھا کہ یہ پتھر یہ لوگ لائے ہیں پھر اس کے بعد ڈان ٹی وی کا ادنان شیخ ہے انہوں نے سوال کیا عمران خان کے چھ مہینے کا ٹائم وہ جو عمران خان صاحب نے وزراء کو کہا تھا کہ تمہارے پاس چھ مہینے کا ٹائم ہے پرفارمنس دینے کا اس کے بعد جو حالات باہر ہو جائیں گے تو اس کو خاص طور پر پریپوگرٹ کیا گیا مریم نواز نے پھر اس کانفرس میں خود بڑی دفعہ کا لیکن دوبارہ سے یہ سوال ادنان شیخ نے کیا اب اس کے بعد نیو ٹی وی کے ایک صافی ہیں ابراہیم لکی انہوں نے پتھر لگنے سے گاڑی کا شیشہ ٹوٹنے اور اس کے علاوہ نیب کے خلاف مقدمہ درز کرانے کے امکان کے بارے میں سوال کیا تو مریم نواز نے اس پہ بھی اپنی طرف سے جواب دینے کی کوشش کی پھر اس کے بعد جو آخری سوال تھا وہ عارف ملک صاحب نے دوبارہ سے کیا اور وہ سوال تھا جس کی ویڈیو وائرل ہوئی بھی ہے کہ مریم مورنگزیب کو بقاعدہ مریم نواز نے بلا کے کہا اور پھر کہا کہ بھی سوال کیوں نہیں کر رہا اور وہ سوال کیا تھا کہ میاں محمد نواز شریف کیوں خاموش ہیں اس پہ پھر مریم نواز نے تفصیلی جواب دیا کہ میں کیوں خاموش ہوں میاں محمد نواز شریف کیوں خاموش ہیں بیانیاں کیا ہے کس کا بیانیاں چلے گا اور وہ پیغامات سارے دیئے گئے پھر اسی طرح مورنہ فضل و رمان والا ایک سوال تھا وہ بھی ایک صافی نہیں کیا وہ بھی پلانٹڈ سوال تھا تاکہ اپنے چچا جان شباز شریف صاحب جو ہیں ان کو پیغام سلا جائے وہ وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے تو خیر اس سے بہت ساری چیزیں کلیر ہو گئی کہ جو دو دھڑے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے نگیٹ کر رہی ہیں مریم نواز لیکن ایسا نہیں ہے دو دھڑے ہیں شباز شریف صاحب وہ ہیں جو بوٹوں کو جا کے لپکتے ہیں لپکتے نواز شریف بھی ہیں لیکن فیلحال ظاہر ہے وہ معاملہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہے ڈیل انہی سے لے کے گئے ہیں مریم نواز بھی انہی سے ڈیل لے کے گھر بیٹھی نہیں تھی لیکن اب جب دیکھا نیاب کے اندر وہ ترامیم نہیں ہو سکی جن سے ان کو ریلیف ملنا تھا تو اب پھر جو ہے وہ پیغام دینے کے لئے عمران خان کو اور نیاب پہ حملے کرنے آگئے لیکن بڑے گھر والوں کو کچھ نہیں کہا جنہوں نے ڈیل دی تھی پپا جان کو اور مریم کو بھی اور امید ہے کہ آگے بھی دے دیں گے تو اس لئے ان کو کچھ نہیں کہا گیا اس کے علاوہ وہاں پہ آسم نصیر تھے جی این این کے سینئر صحافی ہیں عباس نکوی بول ٹی وی کے ہیں سینئر صحافی تھے اس کے علاوہ عمر اسلم سٹی فورٹی ٹو ٹونٹی فور گروپ کے ہیں وہ بھی سینئر صحافی ہیں ان لوگوں نے بھی سوالات کیے اور یہ وہ صحافی ہیں سارے جن کا مسلم لگنون سے قریبی تعلق ہے مریم اورنگزیب کو ان کے نام زبانی یاد ہیں بہت ساروں کے نام مریم نواز کو بھی یاد ہیں کیونکہ ظاہر ہے حکومت میں ایک وقت گزار ہے چالیس سالہ سیاست ہے بقول مریم نواز کے خود اور پریس کانفرنس کے اندر بھی انہوں نے بہت لمبی چوڑی کہانیاں سنائیں اپنے پاپا جان کی بھی اور اپنی بھی تو سوشل میڈیا پہ یہ ایشو چل رہا تھا تو میں نے کہا میں اس پر تحقیق کرتا ہوں پتا کرتا ہوں وہاں پہ موجود میرے دو صحافی تھے صحاف ریپورٹرز ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے وہاں کی جو سیچویشن بتائی کہ وہ کس طرح سے ان کے سوالات کو آوائیڈ کیا مریم نواز نہیں کیونکہ وہ انمانٹیڈ کوئیسٹن تھا اب مجبوری تھی کہ گیر جانبداری دکھانے کے لیے دوسرے صحافیوں کے سوال بھی لینے بڑھتے ہیں لیکن ان کو آوائیڈ کر دیا جاتا ہے ہمیشہ کی طرح اور یہ کام مسلم رکنون بڑی خوبصورتی سے کرتی ہے یا تو ایسے صحافیوں کو آنے نہیں دیتی کہ جن کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہ ڈیویلپ ہو اور یا پھر ان کے سوالوں کو بلکل آوائیڈ کر دیا جاتا ہے اور دوبارہ چانس نہیں دیا جاتا اور یہی کام پیپرز پارٹی بھی کرتی ہے اور یہ بڑی خوبصورتی سے کیا گیا کہانی اپنے حق میں کرنے کے لیے کیا گیا لیکن کہانی حق میں ہو نہیں سکی کیونکہ دنیا نے سب دیکھ لیا کہ مریم نواز نے کیا ڈراما کیا ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے انہوں نے کیا ڈراما کیا ان کے اندر کے کیا آئے لڑائی جھگڑے ہیں اور پھر پریس کانفرنس کے اندر بدکسمتی سے کیمرے پر پکڑے گئے کہ جی کس طرح مریم نواز نے صحافی کے ساتھ گٹ جوڑ کر لیا اور کس طرح پلانٹیڈ کوئسٹن کروائے تو میرا خیال ہے یہ لوگوں کو مزید سمجھنے کے لیے بڑا جو ہے نا ایک بہت بڑی چیز ہے مسلم لگنون کے ورکروں کو خاص طور پر کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ کس طرح ان کی یہ فیبریکیٹڈ لیڈر جو ہیں کس طرح فکٹیشیس کام کرتی ہیں ہر جگہ فوجری کرتی ہیں جس طرح کیلیوری فونڈ تھا جس طرح اپنی یہ دو سو اکر زمین کے سوال بلانے کے لیے ان کو کہا گیا تھا اور اسی طرح اس میں بھی کیا گیا ناظرین یہ وہ معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری بھی سپورٹ ہو سکے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ